السلام علیکم ویورز آج میرا موضوع ہے فیپڑوں میں پانی اکیود پر میڈی ماں ہم میڈیکل میں کہتے ہیں اکیود پر میڈی ماں کیا فیپڑوں میں بھی پانی جاتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے جی ہاں بالکل اب فیپڑوں میں پانی کے بہت سارے سبب ہیں لیکن کیونکہ میں دل کا مائر ہوں انجیوگرافی انجیو پلاسٹک کا مائر ہوں کارڈی لاجسٹ ہوں تو دل کی وجہ سے جو فیپڑوں میں پانی ہوتا ہے اس کے لحاظ سے کیا کرنا چاہیے اور کون سے مریضوں میں یہ چانس زیادہ ہوتا ہے جیسے میجر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور دل بہت شدید کمزور ہو جائے تو فیپڑوں میں پانی جا سکتا ہے اور اسی طرح جن کا پہلے ایک دو ہارٹ اٹیک ہوئے دل کمزور ہے اور یہ سردیاں آ رہی ہیں اس میں اگر ان کا بلر پیشر ہائے ہو جائے نمکیات نمک کا زیادہ استعمال کریں دوائی چھوڑ دیں جو دل کی دوائیاں ہیں یا بلر پیشر ہائے ہو جائے یا گردوں کا ٹیس خراب ہو جائے گردے پیشہ بنانا کم کر دیں یا ان پانی آ سکتا ہے تو ابھی سردیاں آ رہی ہیں تو اس میں بہت احتیاط کرنا ہوگا اپنے جو بھی آپ کا دل کا ڈاکٹر ہے اس کو وزٹ کریں اپنی دوائیوں میں ایجیسمنٹ کرائیں اور پیپڑوں میں پانی سے بچیں اور جب پیپڑوں میں پانی جاتا ہے تو مریض سانس کی مشین یعنی مینٹی لیٹر پہ جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو اپنے ڈاکٹروں کا لازمی وزٹ کریں ان سردیوں کے لحاظ سے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ڈاکٹر بلزار علی